موسیقی میرے آپ کیوں مہاشروں نے لیے گرداروں کے ساتھ ایک بار پھر آگئے میں ہوں مہتاب اور آپ دیکھ رہے میں ہوں کوئنگ مختلف ناموں سے بکنے والا اچار کس طرح تیار ہوتا ہے اور اس کی تیاری میں کن اجزازہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کس طرح پیک ہو رہا ہوتا ہے ایسے ہی کارکانے کا اعوال ہم آپ کو بیان کریں ان تمام اقائق کو جاننے کے لیے مرسا کرنے کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان ہر انسان کا بنیادی حق ہے لیکن ہمارے ملک میں اکثر لوگ ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں رہنے کے لیے عارضی ٹھکانا اور تن ڈھاپنے کے لیے تو انسان جیسے تیسے گزارہ کر ہی لیتا ہے لیکن غزہ ایک ایسی ضرورت ہے جس میں جیسے تیسے گزارہ کیا جائے تو اس کے نتائج خرابی صحت کی صورت میں نکلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹیم مہوکون نے غزائی معاملات پر بے شمار پروگرامز اس لیے کیے ہیں کہ ہمارے پاکستانی شہری صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں اور جان سکیں کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں اسی طرح ہم نے ماضی میں بھی مربوں اور اچار کے مضرح صحت ہونے پر پروگرام کیا تھا کیونکہ مربے چٹنی اور اچار کھانوں کے ساتھ اکثر استعمال ہوتے ہیں اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے میں چٹخارے کے طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آئیے آپ کو اپنے اس پروگرام میں ماضی کے پروگرامز کی ایک جھلک دکھاتے ہیں کارنگی میں قرنگی میں کب سے کرے ہیں یہی ہے میرے واقعے ہیں دکھرام ہے ہر nee ٹھکروٹ ڈیو بھلیو بھلیو ہمارے ہیں اس کے لئے ہیں ہمانے لیکن دل میں پانی مجھے میں ہم مجھوڑ کروں میں چھیک semiconductor میں ٹڈ Anime bios نینم 했는데 پھراوٹ ہم جومٹ نہیں کیلتا جاور رہیٰ سے اور اچھیکuinیں نے پھراوٹ یہی ہے نے پھراوٹ ہوں PUM vitل پھراوٹ ہوں مسلسان شلد گو اسے نمہلا شاید کم من کا اسے کروں پھراوٹ یہ کیا ہے؟ یہ کلر میں ڈالتا ہے؟ کلر میں ڈالتا ہے چونے کا دوڑے ہے بھائی ہے چونے کا نمائی ہے چونے کا نہیں ہے اچار کا کلر ہے ابھی بتاتے چھوڑا اد ان سے خود ہاں یہ کلر ہے یہ کلر کونسا ہے یہ کلر اچار کا کلر ہے اس کا فیلیور بڑھتا ہے یہ وہ کشرер ہے جو درم پر پکنتبار رہے ہیں نہیں نہیں یہ کشر کا کلر ہے ہم لے کے آتے ہیں وہ اس کشر her gefیل اسیاں نمد بکڑی یہ بچے ہیں اس مر blev deux تیل؟ ا کا بہن ہے اب من حرف تیل کیا میں لگتا ہے Chun جم یہ کھر کا بتا ہے میرے ہاں سے کھر بینی نہیں رہا یہ ہی دلتا ہے یہ شخصے ہم احساسکت کو اپنی ملتے ہیں دو سو یتنی گندگی سے کیوں بنا رو پیر بھی وہی رکھے میں وہی کاٹ رہے ہو کوئی گلابز نہیں کوئی کچھ نہیں ہے ابھی بتاتا ہوں فریش ہے یا فریش نہیں ہے ایسی بنتا ہے ایسی بنتا ہے ایسی بنتا ہے آپ بنا رو نا ایسی ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو ہم سب کٹنے ہیں غریب لوگ ہیں ہم دیاری ماننے آتے ہیں تو بھائی جاڑی جاڑی کے لیے آتے ہو ہاں میں یہ حält ساڑے ہیں جانز تک grandiцы ہی کانتر ہیں ہاتوارا نہیں کوئی کچھ HO اپنم کی ہے تنوید یہ ہاتوارا ہے مو اللہ کچھ ساہ ہیں اس کو سایٹ میں سایٹ میں لے کے Otherwise آپ گندگی کا حال دیکھ رہے ہیں کچھ رہا کپڑا کچھ رہا ہوں یہ گاجر کتنے کیلئے ہوئی 200 روز کی ہے 200 روز کی ہے یہ گاجر کی حال دیکھ رہے ہیں یہ لیموں کہہ رہے ہیں یہ لیموں کے اندر یہ لیموں نہیں ہے یہ لیموں کی طرح ہوتا ہے اس کو جویری بولتا ہے اور یہ لیموں سے سستہ ہوتا ہے اس میں کھٹاس تھوڑی کم ہوتی ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے یہ ہماری انفرمیشن ہے اور یہ کھٹاس میں کام ہوتی ہے تو یہ اچار کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ تھٹ کھولٹی ہے یہ مرگی کے پوٹے ہیں اوجریاں ہیں کچھ رہے ہیں یہ بس کراچی کے جگہ سے آتا ہے وہ سیٹ لاکے دیتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں تیل ان کو ایڈواز دے دیتا ہے کس کو ایڈواز دیتا ہے جو لاتے ہیں گاڑی والے ایڈواز دیتے ہیں جس سے وہ مال پہنچاتے جائے اچھا تو یہ ایک اس سے کتنا نکلتا ہے یہ تو ہم نے اندازہ نہیں کیا گھیلن بھر دیتے ہیں وہ آتا ہے مالک لے گے جاتا ہے کہاں کہاں جاتا ہے یہ پوری پاکستان میں جاتا ہے یہ پوری پاکستان میں جاتا ہے آپ کو ہون ہے ہم مالک ہیں نہیں ہم مزدور ہیں مالک نہیں آیا وہ ہے مالک کھا ہے مالک آیا نہیں ہے مالک آیا ہے ہم ان کی ایک گاڑی کی پیچھے کرتے ہیں یہاں پہ آیا ہے کیونکہ علاقہ مکین جو ہے یہاں پہ بڑے یہ کیونکہ یہ انڈسٹری ایریا نہیں ہے اور یہ ایک رہائشی ایریا ہے اس کے اندر اس کے اندر میں ابھی ابھی سفران دے سلو دکھاؤ ابھی یہ دکھاؤ یہ جوڑی جو ہے یہ چھاننے کے لیے یہ جلاتے ہیں کپڑے اچھا یہ چھاننے والا ہے یہ چھاننا ہے کارخانے میں موجود گندگی کے دھیروں کی وجہ سے ٹیم میں ہوں کون کے ممبران کی حالت کئی بار خراب ہوئی لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کارخانے میں موجود غلازت سے تیل اور گھی نکالنے والے ملازم بھی غلازت کے جلنے سے پیدا ہونے والی بدبو برداشت نہیں کر پا رہے تھے یہاں پہ کھے کھڑے رہے نا جو ہے بہت ہی مشکل ہے اور یہ جو ہے کچھرا ہے یہ سارا کچھرا ہے یہی سے یہ لوگ ڈالتے ہیں اور یہی سے اندر کرتے کرتے یہ اس کے اندر یہ پکڑا ہے یہ ڈال دیتے ہیں پھر اس میں تھیل کرتے ہیں یہاں یہاں وہاں گرم کرتے ہیں پھر اس میں تھیل جو ہوتا ہے وہ نکال گئے اس میں کڑائی کرتے ہیں اس میں کڑائی کرتے ہیں اچھا اس میں سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ خوبصورت اور پور لفت مناظر ہیں جو آپ اور میں کھانے کے ساتھ بڑے شوق سے بہار کے کھانے کھاتے ہیں تمام ہوتلوں پر اور تمام ایسی جگہوں پر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے یہ کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سابون بنانے والے لیکے جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جو ہمیں ہمیں جو کنفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے کھانے میں استعمال ہوتی ہے اور یہ سابون کے لئے استعمال نہیں ہوتی کیونکہ یہ اتنی گندگی ہے کہ ہمارے کامرامن بھی نہیں آرہے ہمارے ہمارے آبیت صاحب جو ہے وہ دور کھڑے میں ہے کیونکہ بدبو کی وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہے یہ سارا وہ ہے جو چھانا گیا ہے یہ چھان چھان کے پورا جو ہے اس کو یہاں پہ یہ نگالا گیا ہے یہ کڑائی ہے یہ کڑائی ہے یہ دیکھیں میں تاپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سابیر اس کو کھچ سابیر اس کھچو یہ دیکھیں نگالا کیا ہے بہت نگالا آرام سے سائسی رکھنا پورگی کی گندگی ہے میں تاب بھائی پوری اچھا اس میں پوٹیں ہیں ہڈیاں ہڈیاں بھی ہیں پوٹیں ہیں اور ہڈیاں گندگی جتری بھی ہے تمام چیزیں ہیں تقریباً اس میں اور اس کا جو تیل تیل کی شکل دیکھیں آپ یہ بلکل کھائی کی طرح ہو رہا ہے گرین یہ صرف آئیل اٹھانا سابیر صرف آئیل اٹھانے سے پہتر بس ایسے اٹھا بھار بھالا اس آئیل کی شکل دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کڑائی سے نکال لیتے ہیں ایک پروسس کر کے یہ دوسرا پروسس یہاں پہ ہوتا ہے اور اس میں جو کچھرا بچ جاتا ہے وہ یہ اندر گوزام بنایا ہے ہاں اندر گوزام بھی چل رہا ہے اندر یہ اندر یہ جب یہ بچ جاتا ہے تو یہ کچھرا یہ نکال لیا جاتا ہے اس سے بھی اس سے بھی جو ہیں وہ خاد باد یہ بھی ڈالتا ہے فیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا یہاں پہ یہ بھی ختم ہے چھ agq یہ یہ اتنا گندہ ہے اتنا غلیس ہے یہ جگہ کانی سازیں ہاتھ یہ شکے آپ نہیں ہیں بڑھا سازیں tren جنگم میں نے دیکھے آتے ہوئے اور اب میں اس کو دکھا ہوں کہ یہ آخری ہے یہ آخری ہے آؔ Nigeria یہ یہ آخری ہے یہ کھانیا حلت ب unnecess ransom 人 atau مالک نے یہی بولا ہے بھائی یہ استعمال کرتے ہیں سابون والی کمپنی آتی ہے ہم لوگ بس بنا کے ڈرم بھر کے رکھ دیتے ہیں گاڑی آتی ہے لے کے جاتی ہے صبح بھی آئی تھی گاڑی وہ لوڈ خود کر کے مالک ان کے ساتھ گیا ہوا ہے ابھی مالک نہیں ہے کہ یہ مجھے جو نا یہ فائن کالٹی لگ دیگر یہ شکل دے کے اس میں ایسنس ڈلے اور یہ کھانے کی قادل ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کے جو نمکو والے ہیں اور چھوڑی چھوڑی جگہوں پہ جو گھروں کے اندر فیکٹریاں لگی ہیں کارخانے لگے میں جہاں پہ چپس تلہ جا رہا ہے یہ خود بار بار تھوک رہے ہیں اور ان کی آلت دیکھیں آپ ان سب کی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی گندگی صحیح ہے صرف آپ گندگی نہیں ہے گندگی ہے بس پیٹ کے لیے کرنا بڑھ رہا ہے نہ بڑھ بھائی کیا کر رہے ہوں ٹیم میں ہوں کون نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے آپ کو سب کچھ دکھایا لیکن لگتا ہے کہ مفاد پرستوں اور لالچی لوگوں کا صدباب اتنی آسانی سے نہ ہو سکے گا اسی لیے آج ہم آپ کو ایک اور جگہ کا احوال دکھانے جا رہے ہیں جہاں اچار کے نام پر جو کچھ اور جس طرح بنایا جا رہا تھا وہ دیکھ کر ہماری طرح آپ کے بھی شاید روم پہ کھڑے ہو جائیں گے ہم اس وقت موجود ہیں نیو کراچی انڈرسٹل ایریا اور یہاں پہ مختلف گوٹ ہیں اور یہاں پہ جو گوٹ ہیں وہاں پہ مختلف نویت کی کھانے پینے کی اشیاں تیار کی جاتی ہیں تو ہمارے نمائندوں نے اطلاع دیئے کہ یہاں پہ آگے ہی گوٹ ہے خمیسا گوٹ یہ دو تین چیزوں کے لیے بہت مشہور ہے ایک تو منشاعت کے حوالے سے اور دوسرا یہ چھوٹی 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 چیزیں جو ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاں بنتی ہیں اور بڑی گندگی سے تیار کیا جاتا ہے اور کچھ سٹیلز جو ہوتی ہیں انہوں نے ہمیں دکھائی تھی تو اور یہاں سے مختلف طریقوں سے سپلائی ہوتا ہے گاڑیوں میں ٹیکسیوں میں ریکشوں میں اور اس کی بدبو جو ہوتی ہے وہ پورے اردگرد کی جو جگہ ہے اس میں سراؤنڈ کرتی ہے تو وہاں پہ جو ہے ہم نے کافی دنوں تک چیک کیا تو مختلف لوگ جو ہیں وہاں سے ٹھیلوں پہ اور دیگر طریقوں سے رکھ کے وہ اچار کی برنیاں اور وہ جو کین ہوتے ہیں اس کے وہ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اپنی نمائندوں کو وہاں بیچیں گے اور ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں وہاں سے جو ہے مال سپلائی ہوتا ہے تو چیک کریں گے کسی ایک سے وہاں پہ بات کر سکیں اور کچھ خریداری کر سکیں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ وہاں پہ ایسی کوئی چیز تیار ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیونکہ جو سٹیلز آئی تھی وہ دو تین سٹیلز تھی جو دور سے بنای گئی تھی لیکن مزید جو ہے وہ ہم اپنی نمائندوں کو بھیج کے اس کو کنفرم کریں گے کہ وہاں پہ ایسی کوئی چیز ہے ہے نہیں ہے یہ کیا ہے یہ لوکی ہے لوکی ہے یہ پیاس کا چار ہے یہ جو ہے مرسی کا چار ہے ٹیم میں ہوں کون کو اطلاع ملی کہ نیو کراچی انڈسٹیل ایریا کے قریب واقع خمیسہ گوٹ میں انتہائی گندے طریقے سے کھانے کا اچار تیار کیا جا رہا ہے ویسے تو خمیسہ گوٹ منشیات فروشی کے حوالے سے کافی مشہور ہے لیکن اس بار ٹیم میں ہوں کون کا حدف ہے ایسے مزرے صحت اچار کی فیکٹری جہاں پر اچار کے نام پر دنیا جہان کی غلادت سے کچھ بنایا جا رہا ہے ہماری نمائندے نے کافی تگوداؤ کے بعد ایک فیکٹری سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھا جو ٹھیلے پر وہاں سے مزرے صحت اچار خرید کر نکل رہا تھا ابھر بھائی دنہوں نے کب سے آوازیں لگا رہا ہوں تم روگئی نہیں اسلام علیہم کیا بیچ رہو پہلے ہی یہ اچار کتنی گندگی سے بنا ہوگا اور اب رہی صحیح کا سر اس شخص نے ٹھیلے پر کھلی بالٹیوں میں اچار کی ترسیل کر کے پوری کر دی اس شخص نے ہماری رومائندے کو مختلف قسم کے اچار اور چٹنیوں کے نام گنوا دیئے جو اس کے پاس بہ آسانی دستیاب تھی اور وہ بھی صرف تیس روپے پاؤ یعنی ایک سو بیس روپے کلوں میں اگر ہمیں چائیوں چکانوں کی سپلائی کے لیے ایڈریس بتاو کار کھانے کا ایڈریس رشیر چھوٹ جاؤ گے چاہیے وہاں ساگے کسی کوئی پوچھنا چار والی کسی کوئی نام کو بتا دیں بتو چلو ہے تھیلیوے لیے جارہ دے دو ایک پاؤں یہ چیک کروانوں میں بہت ایسا ہی ہونے چاہیے سارا ہاں ہاں سارے صحیح ہوگا صاف سترا اور اچھا اچار چاہے وہ گھر میں بنایا جائے یا بازار سے لیا جائے اس کی قیمت ایک سو بیس روپے کلوں ہو ہی نہیں سکتی لیکن یہ جو گھٹیا قسم کا اچار بیچ رہا ہے اس کی قیمت ایک سو بیس روپے کلوں ہے اس سے صاف اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اچار کے نام پر کیا بیچ رہا ہے چار روپے کلوں دے رہا ہے شاہدو تیس روپے پاؤ تیس روپے پاؤ ہے چاہے اس میں سے دردو آ رہا ہے دالٹیاں والٹیاں تھا بہنا اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں جو اچار ہے وہ نیمو ہے اور تیری ہے اور گاجہ روکس اکھا رہا ہے اور سڑے ہوئے عجیب سی جو نہیں جاتے پرانے رکھاوا اچار جو اکثر جو اوائل جس میں نہیں ہوتا تو وہ کیسے وہ پونجی لگ جاتی ہے تو وہ چیز میجے فیل ہو رہی ہے تو وہ بشیر چوک کا ایڈرز بہتا رہے تھے میں کوڑ کو سننا ایڈرزن پہ تو اب یہ چھے میں پہلے والے کی پیچھے جاتا ہوں اس کا کارخانہ دیکھ کر پھر آپ کو کال کرتا آپ ایسا کریں شاہد بھئی کہہ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ سا چلتے ہیں سٹینڈ بھائی میں پلسکو بھی رکھتے ہیں اور سیکھ کرتے ہیں کہ مزید جو وہاں بھی کیا مزید چٹنی اٹنی کا بھی کہہ رہے تھے بلاخر ٹیم میں ہوں کون پولس کے ہمراہ اس جگہ پہنچی جہاں پر اچار بنایا جاتے تھے انتہائی چھوٹے سے سہن میں انتہائی گندے اور غلیظ محول میں کام کیا جا رہا تھا کھڑو دو کھڑو کھڑو کیا ہو رہا یہ یہ کیا ہے یہ لوکی ہے لوکی ہے اور یہ کیا ہے یہ بھی لوکی ہے اس طرف آجم اللہ מכبار جلت میں گندگی سے کیا بھیzer ہو ہے بیر میں دیکھا لوکی بھی سو اور اس میں آپ اس میں بڑو در ملے گرم اس میں پانی ہے ہوا یہ ہے یہ بھی لوکی ہے اس انتہائی ہے پانی جو ہے آپ کھڑو پانی جو پانی خورو پانی خورو ائر marriage چلانتہ دیکھت ٹس کا گنڈا کون اس کا مالک سر یہ لوگ کیا کہتے ہیں جلدی بداؤ جلدی سر بزار لگاتے ہیں یہ تو ہم لوگ بزار لگاتے ہیں کیا بزار ہے سر یہ کیا کہتے ہیں اس کی چٹنی بنتی چٹنی بنتی ہے کس کی یہ لوکی کی کون سی چٹنی ہوتی ہے تیار پڑی گئی ہے دیکھو تیار بگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی گندگی سے غراسط سے بھرپور ہو جیے اس چھوٹے سے سہن سے متصل ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم داخل ہوئے تو کسی اسٹور روم کا گمان ہوا یہاں پر جا بجا ڈرم گتے کے ڈبے اور بالٹیا موجود تھیں جن میں پیاز لہسن سے لے کر لسوڑے تک کا اچار موجود تھا جس میں سے ناقابل برداشت بھو کا اخراج ہو رہا تھا مگر یہاں موجود لڑکا نہائیت ہی مطمئن دکھائی دے رہا تھا جیسے یہ یہاں پر تمام کام حفظان صحت کے مروجہ تمام تر اصولوں کے این مطابق کر رہا ہو ہاں 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 گreiben Sun سکوٹ ڈ�� یہ پیاز کا coaton کچھ یہ جو ہے مرچی کاتھا ہے هذا ہیں یہ ہری welding آپ کی ہے یہ پیزاں اور مسالہ یہhaی مرچوں کی چٹنی تم رہی ہے یہ لہوکی کیے مرچوں کی مسالہ مرچوں کی مرچوں کی اور اس کے س outras چند، چند، چند چند، چندس cabinet کے سور کچاً اور کتنا؟ اور یہ دیکھیں آپ کا نام کیا ہے یہ دیکھیں اتنی سڑی بدبو آ رہی ہے نام کیا آپ کا نام کیا ندیم ندیم اتنی سڑی بدبو آ رہی ہے اتنی غلاست سے یہ بن رہا ہے تھوڑا سا خیال ہے آپ کو یہ جگہ میں دکھاتا ہوں بیٹا پیچھو باہر ہو یہ جگہ دکھاتا ہوں میں آپ کو جگہ یہ دیکھیں یہ بھرپور قسم کا کچھرا دس بین بھی رکھی بھی ہے تمام گندگی کے لوازمات یہاں پر موجود ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور میرے کپوں سے بدبو آنی شروع ہو گئی ہے ہاں اس کو ڈک دیتے ہیں اب اس کو ڈکتے ہیں اور نکالو اور کیا اور بھی دکھا دیتے ہیں اور بھی دکھا دیتے ہیں اور بھی دکھاؤ یہ اچار یہ کچھی آبادی ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جو جہاں پر پولیس اور اس طرح کی جو دیگر ادارے ہوتے ہیں ان کی ایکسس نہیں ہوتی اور یہ ایسی جگہوں پر یہ ان علاقوں کا نام یہ وہ ہے لسوڑے کا اچار ہے جس کو لیسوا بھی بولتے ہیں اور یہ لیس دار ہوتا ہے اور 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 اچھا Marvel اس میں سارسوں کا اس میں اطفی سے دا ہے دکھا اٹو یہ کل ہممم یہ یہ ملی ہے اور یہ ہاتھ سے کل دی بیترین بھائی پس ایم ہماری اٹھو سو میرا دبک ہو لیتا ہے اچھا یہ سب بھی ری جا دو تو جاو سبر کر جاؤ ندیم آمینہ آپ کا میں اچھا یہ سڑاو ہے ہمیں ہمیں فون نہیں رہنا آپ کی یہ سڑاو ہے ہمیں ہمیں جہاں بھی ایسی جگہ جاتا ہوں وہاں سب یہ بولتے ہیں کہ میں کھا کے دکھا دیتا ہوں پی کے دکھا دیتا ہوں سون کے دکھا دیتا ہوں ہاتھ ڈال دیتا ہوں ہاتھ نہیں جلے گا کچھ نہیں ہوگا یہ کیا ہے تیل 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 یہ مسالہ مجھے مجھے دیتا ہے اور سا دا سا دا نام بجری دانہ دیتا ہے اور یہ مجھے یہ بھی مسائل ہے یہ کیا ہے اس میں کیا ہے یہ خالی ڈبہ ہے اب یہ ماشاءاللہ سے یہ ندین صاحب ہیں اور میں ان سے صرف یہ کپڑے اپنے سب یہی پہ ہر چیز واشروم سب کچھ یہی ہے میں واشروم بھی دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح آگئے یہ ندین بھائی ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ سے یہ جس حال میں یہ وہ بنا رہے ہیں میں ان کی اس پر نہیں جا رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے غلیظ طریقے سے بنا رہے ہیں اور کوئی گلفز نہیں کوئی کچھ نہیں کپڑے بھی ماشاءاللہ سے بلکل اچار کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اتنے مس ہوئے ہیں کہ صرف مجھے اپنے اپنے پاس سے بھی اچار کی خوشبو آ رہی ہے ان کے پاس تو آئی رہی ہے میرے پاس سے بھی آنے شروع ہو گئی ہے اتنا جگہ کی اپر بڑا تمہیں نظام کیسے رکھا موسیقی جتنی بھی سبزیاں یہاں موجود تھیں ان کی کالٹی وہ ہے جو سبزی منڈی میں نہ بکنے کے باعث پھینک دی جاتی ہیں گندے تیل اور ملاوٹ شدہ مسالوں کے ذریعے جو چیز بنائی جا رہی تھی اسے کھا کر انسانی گلے اور حلق سے لے کر میدے تک کیا کچھ برباد ہوتا ہوگا ان ضمیر فروش لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی یہ جو ہے یہ جتنہ بھی یہ لوکی اور دیگر مسالہ پیس رہے ہیں خدا کی قسم اس میں سے سڑی بھی بدو آ رہی ہے اور آپ یقین جانے کہ میرا ہاتھ اگر میں اس میں ڈالوں گا تو اس زیادہ ساف ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے آبی یہ دیکھ رہا ہے اور یہ سڑی بدو آ رہی ہے سمی بھائی سنگنا اس کے اندر آپ اس میں یہ دکھا رہا ہوں کہ اس میں اتنی مکھیا ہے اتنی مکھیا ہے کہ اگر دو چار چیار دس گر جائیں تو اس میں ٹیسٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں یہ یہ لوکی ہے یہ اتنا گندہ ہے ابھی دکھا ہے یہ پانی ہے یہ کنیلا ہے یہ کنیلا ہے یہ کنیلا ہے نمک کے پانی میں کہہ رہے ہیں ہٹنے طرح یہ کیا ہے یہ کھالی پانی ہے یہ پانی ہے سب گندہ ہے یہ اس طرح کے یہ ڈاؤنگ ہے ان کے پاس اس میں لیسن یہ سب پھیکنے والا بیٹا نہیں یہ لیسن پھیکنے والا نہیں یہ نمک کے پانی میں رکھا بھائے سر اس کو دھن کر اور جس طرح یہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ لسن ہے لسن کی شکل دیکھ لیں شرم آتی ہے تھوڑی سی شرم آتی ہے اتنی گندہ کی سے بنا رہا ہے اس پر بھی ڈٹائی ہے یہ نمک میں وہ سرکے کے اندر ہے ابھی تو کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مالک کون ہے مالک کون ہے مالک کون ہے چاہ سے آئے وہ گئے میں کہاں گئے میں کہاں گئے میں ادھرا اس چھوٹے سے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جسے دیکھ کر کراہیت کے باعث ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کو واش روم دکھاؤں جو اسی اندر ہے اور ایسی ریکارڈ کرتے ہو ابید آیا ابید یہ دکھا ہے یہ واش روم ہے اس کے بہاری تمام ہی ٹب واب رکھے میں یہ واش روم ہے اور یہاں پہ جانے کے جگہ نہیں ہے یہ یہ سوروت ہے یہاں پہ اتھمی خداست ہے اور یہاں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے یہ میں جانے پہ چالیس گھر سکا ہے چالیس گھر سکا ہے چالیس گھر کے اوپر سائل ہوجہ یا ہمنٹ ہے اے سے وہوں بھی دو تین سال سے عمرے ہیں کہ تو سال میں کیا جاتا ہے؟ ملے کے بزاروں میں بے ستے ہیں وہ جس کی روٹییں بے ساتھ کھلوا بے ساتھ ہو جائے میں بھی اپنے دیکھ ہوا یا نہیں چلیے ہے خاص ملے پڑھوں میں بھی بے ساتھ ہو بھی رغمے کلو بھی ساتھ ہو گیا ہزار روپے کے بلٹی ہے بالٹی کوئی اچھار ہو جاتے ہو مثال توی مرہوٹین اتنمیقا کے خلال ہے وہ تویسا کر اسے لئے ایسا اٹھانے والا conversation مہین رو puesیسی سے 손ب anarchی است خلال اسے اچاریوں لہا سولے بیشتر ہیں بیشتر ہے اکسی لئے consult کی دمید battery جی فکر روما ہے بیشتر ہے ki مرخوں cả آسد بیشتر ہے ان Leeرو بیشتر ہے شروع یکانز بیشتر ہے مارکہ جو ایسا روحی conducب یہ تمام با عندی Smackار کراہیت اور غلازت کے عالم میں وہاں رکنا محال ہو رہا تھا لیکن ہم اپنے فرائض اور آپ لوگوں کو سچائی دکھانے کے اپنے مشن کے ہاتھوں مجبور تھے تو یہ وہی چیز ہے جو ہم آپ کو اسپیشلی دکھاتے ہیں کہ میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ بن کیسے رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھرے کے ڈبے واشروم کے ساتھ یہ تمام چیزیں یہ کچھرے کے ڈبے اسی کے ساتھ یہ پیسنے والی مشین جو گرینڈر لگائی ہوئے انہوں نے اور یہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح سے کھڑا ہو جائے یہ اتنی سی جگہ نہیں ہے یہاں پر اور یہ یہاں پر بلکل انہوں نے ٹیپ ٹاپ کر کے بنایا ہے اور یہ کچھرہ ہے جو ہی بار بار اس میں جا رہا ہے اور یہ بار بار کس طرح نکالتے ہوں گے میں نکال دیتا ہوں اور مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے یہاں پر آکے کہ ہم یہ چیزیں مارکٹ میں کھلی لے کر جو کھاتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے سہت کے لیے کس حد تک اور کتنی خطرناک ہیں یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کیونکہ جس حال میں یہ بن رہا ہے اس حال میں اگر کوئی دیکھ لے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی نہ کھائے یہ تب چیزیں اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور بڑی کرہات بھی آ رہی ہے کہ میں یہاں کھڑاوہ کیسے ہوں اور میرے جو ہاتھ ہیں وہ بلکل گندے ہو چکے اب تو یہ سفائی کا یاد آرہا ہے سی میں ہی تھا یہ بالٹی گھر چکی تھی یہ سر اچھا یہ سفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کام کرنے والے دوسرے شخص سے بات کی گئی تو اس نے ہمیں جو جواب دیا وہ پہلے پہل تو ہماری سمجھ میں ہی نہ آیا غور کیا تو معلوم ہوا کہ موصوف گھٹکے سے شوق فرما رہے ہیں گھٹکہ تھوکنے کے بعد بے رب باتوں میں اس شخص نے یہاں دو تین سال سے کام کرنے کا اعتراف کیا لیکن اسے بھی کوئی پشمانی نہیں تھی اس کا اندازہ اس کے چہرے پر مسکراہت کو دیکھ کر بخو بھی لگایا جا سکتا تھا یہ بتا تو سرے گندگی ہے یہ دھوکیں بنا رہے ہیں یہ گندگی نہیں ہے اتنی مکھیاں بیٹھ رہی ہیں کچھرے کا ڈبا صاحب نے واشروم ساتھ بنایا ہے جہاں پہ لوٹا نہیں ہے میرے خال سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ دونے کے لیے وہ مگا جو ڈرم میں رکھا ہے اور جس ڈرم سے وہ کام کر رہے ہیں واشروم میں نہیں ہے دیکھا مجھے میں کیوں کو دکھا نہیں سکتا تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہے تو ابھی انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہاں پہ لوٹا بھی نہیں ہے اچھا تو یہ آپ کو تھوڑا سا سکھ احساس ہوگا ہے گندگی کتنی ہے دو تین سال سے مزر صحت اچار یہاں بنایا جا رہا ہے اور دو تین سال سے محق میں صحت اور محق میں فوٹ پتا نہیں کہاں کھوئے ہوں ہیں شاید کھوئے نہ ہوں ان لوگوں کے کسی احسان کے زیرے بار ہوں اور یہ یہیں سب یہ انہاتے بھی ہی ہو گئے انہاتے بھی ہی ہو گئے ہاتھ بات وہیں دھو رہے ہو وہ ڈرم رکھے میں ہی رکھے میں کوئی خیال نہیں آپ کا نظیم کوئی خیال نہیں اچھا اب آپ اندہ خیال رکھیں گے میرے کہنے پر اندہ خیال رکھیں گے بیٹھائے ہیں وہ اتنی گندگی نہیں ہے یہ تھوڑی سی شرم ہیا ہونی چاہیے وہ لوگ جو کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کریں یا اتنے غلیظ محول میں انہیں تیار کریں کہ لوگ بیمار پڑ جائیں ایسے لوگ کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ہوتے لہٰذا ٹیم میں ہوں کون نے ایک بار پھر اپنا فرض پورا کیا اور ان دونوں اشخاص کو پولس کے حوالے کر دیا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف ڈرموں کے اندر جو ہے اچار بھی تھا اور بہت گندگی سے واشروم کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ دکھا نہیں سکے لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ گندگی تھی چھوٹا سا گھر تھا لیکن جگہ جگہ جو ہے وہ ڈرموں کی بھرمارتی اور ہر ڈرم کے اندر کچھ نہ کچھ موجود تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی وہاں پہ کہ اچار بھی ہے چٹنیاں بھی ہیں لوکل سپلائی بھی کر رہے ہیں ہفتہ بازار بھی لگا رہے ہیں اور بہت ہی گندگی سے بنا رہے ہیں سب سے اہم بات کہ جس جگہ بیٹھ کے وہ اس کو مشین سے پیس رہتے ان تمام چیزوں کو بہت ہی زیادہ گندہ تھا تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے اس کی کالٹی ضرور چیک کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گی اور آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے تو برائے مہربانی کسی بھی ایسی چیز کو کھانے سے پہلے آپ اس کی کالٹی ضرور چیک کریں کیونکہ آپ جتنے پیسوں کی وہ چیز خریدیں گے اس سے کہیں زیادہ پیسے آپ ڈاکٹرز کو دے رہے ہوں گے تو برائے مہربانی اس کی کالٹی چیک کرنا بہت ضروری ہے آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو مجھے سیجیشن کو آراج ساکا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں فیس بک پیج جائن کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ٹوٹر پر لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ڈیم کو دیجئے کا اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کردار کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ نگلہ